سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرج ہوئی کہ انہ لحاظ الخلق خالق اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ثانی نہیں وہ تنہے تنہا بادشاہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماں بہنو میں حکیم عمر فاروق ساہی وال سے آج میں آپ کو چالیس دن کا کورس اور چالیس دن کا مجون ریگمائی والا کورس اور ساٹھ دن والا کورس اور روگن باللسان متبادل والا کورس یہ سب کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا کن کن کے لیے ہے کن مردوں کے لیے ہے اور کھانا کیسے ہے یہ میں تفصیل سے بتاؤں گا اور میرے بھائی ویڈیو پوری دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اور الحمدللہ ہماری کوئی بھی پروڈیکٹ ہے چالیس دن کا کورس ہے ساٹھ دن والا کورس ہے کوئی بھی ہماری دوائی ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں کوئی نشہ نہیں کوئی سٹی رائز نہیں کوئی کشتانی ہم ڈالتے ہماری دوائی پیور حربل ہوتی ہے اور اس میں ہم کوئی مزر چیز نہیں حتیٰ کہ ہم تو جڑی بوٹی بھی وہ نہیں ڈالتے جو نقصان دے ٹھیک ہو گیا جی اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے اور اگلی بعد میرا بھائی یہ کمزور مردوں کے لیے ہوتے ہیں یہ بلکل کمزور مرد ہو گئے اندرونی طور پر ویک ہو گئے اپنی گلتکاریوں کی وجہ سے یا خاطرخواہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے یا بماری بہت دیر رہنے کی وجہ سے یا عمر کی زیادتی کی وجہ سے بندہ کمزور ہو گیا ہے دیسی دوائی کا مقصد یہ ہوتا ہے اس نے آپ کی اندرونی طور پر نشونما کر دینی ہے جیسے آپ کھانے سے روٹی سے گوشت سے اپنی توانہ کرتے ہو صحت کو نشونما ہوتی آپ کی ماں کے دودھ کے ساتھ جیسے بچے کی نشونما ہوتی ہے دیسی دوائی کا بھی ہو بہو یہی فیدہ ہوتا ہے یہ آپ کی نشونما کو بحال کر دیتی ہے اور آپ کی کھوئی ہوئی طاقت کو واپس لے آتی ہے بس کا یہ کام اور جو ہو اصل دیسی دوائی ہے کیکو گیا جی اور الحمدللہ ہم اس چیز کی گرانٹی دیں گے کہ ہماری دوائی پیور دیسی ہے اس میں کوئی کسی قسم کا مذر چیز نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو چالیس دن والے کورس کی بتا دوں یہ دیکھیں یہ چالیس دن والا کورس ہے یہ چالیس دن والا کورس ہے یہ چھ ہزار پیمے کیا ہے اس کے ساتھ چالیس دن کی دوائی آئے گی صبح شام کا کیپسل سات مجون ہوگا چالیس دن کے بعد دو تلے اور ایک تین تیس جڑی بوٹی والی مجون کی ڈب بھی یہ دیکھیں چالیس چار پیکٹ ہوں گے یہ چالیس دن کی دوائی ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد یہ دو تلے ہوں گے تلے کے ساتھ کیپسل ٹھیک ہو گیا جی اور ایک مجون تیتی جڑی بوٹی والی مجون کی ڈب بھی یہ آپ نے ایک نمبر والا پیکٹ کھول لینا پہلے یہ دیکھیں ایک نمبر والا پیکٹ کھول لینا آپ یہ دیکھیں ایک نمبر والا پیکٹ ٹھیک ہو گیا اس میں دو قسم کے کیپسل ہوں گے ایک کیپسل چھوٹا ٹھیک ہے صبح والا اور ایک کیپسل بڑا رات والا ایک مجون کی پڑیا ہوگی چھوٹا کیپسول آپ نے صبح لینا ساتھ چنے کے برابر مجون کی گولی ناشتہ کرنے کے بعد پانی کے ساتھ دودھ بھی پی سکتے ہیں لیکن پانی کے ساتھ اور یہ بڑا کیپسول یعنی کہ رات جس پر لکھا ہے رات کو کھانے کے بعد اور چنے کے برابر مجون کی گولی رات کھانے کے بعد پانی کے ساتھ ٹھیک ہو گیا جی اور اگر دودھ آپ کو ملتا ہے تو دودھ پیئیں راجکیں پیئیں اور اگر دودھ میں کوئی ملاوٹ ہے جیسے دودھ دی دو نمبر دودھ بناتے ہیں وہ نقصان دے اس لیے ہم روکتے ہیں کہ وہ دودھ آپ نہ پیئیں اگر آپ کو یقین ہے یہ گائے کا بینس کا بکری کا پیور دودھ ہے تو پھر پیئیں اور انشاء دوائی اور بھی آپ کو اثر کریں جیسے میں نے ایک نمبر والا پیکٹ بتایا اسی طرح دو نمبر والا پیکٹ ہوگا اسی طرح تین نمبر والا پیکٹ ہوگا اسی طرح چار نمبر والا پیکٹ ہوگا پھر اور بعد میں آپ کا تلہ آجائے گا آگے والا حصہ چھوڑ دینا ہشوہ ٹوپی اور نیچے پیشاو والی ناڑی آپ نے چھوڑ دینی ہے یہاں آپ نے کترہ کترہ گرائی جائیں اچھی طرح مالش کرنی سیادوں پہ اوپر اچھی طرح جڑ میں زیادہ کرنی ہے جب کترہ خوشک ہو جائے پھر ایک دو کترے ڈال لیے پھر اچھی طرح ہم رگڑ رگ کے سوار کے رگڑ رگڑ کے مالش کرنی پھر جب کترے خوشک ہوئے پھر دو چار کپڑیں ڈال لیں اور پھر اس طرح اس کی مالش کریں دس سے بارہ منٹ صبح کریں مالش اور دس سے بارہ منٹ آپ رات کو مالش کریں ٹھیک ہو گیا جی دس سے بارہ منٹ صبح اور دس سے بارہ منٹ رات کو رگڑ کے کریں ٹھیک ہو گیا کوئی پٹی لے بیٹھ رہیں کی ضرورت نہیں ہے کوئی چیز اوپر لے بیٹھ رہیں کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو ویسے چھوڑ دیں جب آپ شام کو کریں پھر پہلے والا تیلہ گرم پانی کے ساتھ اچھی طرح دھو دیں اس کو سابن لوگ آ کے اور پھر آپ دس منٹ کر لیں اور پھر صبح اگر ہم بستری کرنی ہے آپ نے تو پھر حضور تناسل کو اچھی طرح دھو کے اور پھر آپ ہم بستری کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ مجون کی ڈبی ہے یہ آپ کی کافی دیر چلے گی یہ آپ کی کھوئی ہوئی طاقت ساری بحال کر دے گی اور یہ چنے کے برابر آپ نے ایک گولی لینی ہے اور صبح اور یہ کافی دیر چلے گا یہ چالیز دن کا کورس ہے یہ چھ ہزار پہ میں اس کی قیمت ہے اور یہ ان کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو ضائع کیا لیکن کچھ نہ کچھ طاقت ان میں باقی ہے کچھ نہ کچھ صحت ان کی ٹھیک ہے اور ان کو انتشار آ جاتا ہے ان کو شہوت آتی ہے لیکن ٹائم میں کم ہو گئی جہاں جسم میں کمزوری تھوڑی سی فیل کرتے ہیں اور یعنی کہ ٹھیک بھی ہیں اپنے آپ کو زیادہ ضائع نہیں کیا انہوں نے لیکن ٹھیک ہے لیکن وہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس نہیں کرتے یہ چھ ہزار والا یہ کورس ان کے لیے ہے اور جو ریگمائی والا مجون ہے ریگمائی والا کورس ہے وہ ہے گیارہ ہزار پہ وہ بھی چالیز دن کا تو کورس ہوگا اسی طرح اسی طرح چالیز دن کی دوائی دو تلے اور ایک مجون ریگ یہ تو تھی نا تیتی جری بوٹی والی اس کے ساتھ ہوگی مجون ریگمائی کی ڈبی وہ کن لوگ کے لیے ہیں جو زیادہ ہی کمزور ہوگئے اور ان کی شاوت بلکل ختم ہوگئی اور بلکل کمزور ہوگئے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اپنے آپ کو کچھ بلکل یعنی کبھی کبھار شاوت آگئی یا کبھی بلکل کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو جسم میں تھکاوٹ ہے جسم میں بودجلپان ہے اور جسم میں کمزوری بہت زیادہ فیل کرتے ہیں بچہ پیدا کرنے والے سپرم ختم ہوگئے وہ گیارہ ہزار والا کورس وہ ان کو انشاءاللہ بہت زیادہ فیدہ دے گا اور اسی طرح چالیز ان کی دوائی ایک نمبر پیکڑ ہوگی لیکن اس کا رات والا کیپسول سپر والا کیپسول کچھ زیادہ ہم نے سٹرانگ کر دیا ہے زیادہ طاقتور کر دیا ہے اور اس کے ساتھ تلعہ بھی ہم بچھو والا دیتے ہیں اور اللہ کے فضل سے جتنا بھی اپنے آپ کو بے ناومید ہوگا بندہ اس کے لیے یہ کورس بہترین چیز ہے اور اگر چھے زار والا کرے نا کورس وہ بھی اس کو کام کرے گا یہ نہیں کہ اس کو کام نہیں کرے گا یہ بھی اس کو کام کرے گا خوش ہوگا اندرونی لیکن یہ اس لیے کہہ رہا ہوں گیارانزار والا کورس مجون ریگمائی والا وہ اس لیے کرے کہ کافی بچپن سے ہم بسری بہت کی یا شاہوت بہت ہاتھ رسی بہت کی اور اپنا مشتظہ بہت زیادہ کی عمر زیادہ خوراک بھی نہیں اس لیے ہم کہتے ہیں تھوڑا سا زیادہ سٹرانگ کھائیں تاکہ اندرونی طور پر آپ کی صحت بہال اور مستقل بہال مستقل بہال تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ مجون ریگمائی والا کھالیں تاکہ زیادہ طاقتور ہو اور یہ جو چھے زارہ والا کورس تینتی جڑی بوٹے جائیں مجون ریگمائی یا اپنا سار دن والا کورس ان سب سے جو بے اولاد حضرات ہیں ان کے لیے خوش خبری ہے ان کی شاہوت بھی بڑے گی اور منی میں تضابیر کم ہوگی اور ان کے جراسیم بہت اوپر چل جائیں گے انشاءاللہ اگر وہ اولاد چاہتے ہیں کہ دوائی کا دوران ہی حمل ٹھہرے گا اللہ کے فضل سے اور عورتوں کے لیے جو دوائی ہے اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں جو عورتیں تھکی تھکی رہتی ہیں لکوریا ہو گیا رنگ پھیکا پڑ گیا سیاہیاں پڑ گئیں ٹھیک ہے ان کے لیے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اب آگے آپ کا ساٹھ دن والا کورس ساٹھ دن والا کورس تیس دن کی دوائی ہوگی پھر دو تلے پھر تیس دن کی دوائی دو تلے اور ایک مجون ریگمائی کی بڑی ڈبی ہوگی اس کے ساتھ وہ کن لوگوں کے لیے ہیں ان کی عمر بھی زیادہ ہو ان کی عمر بھی چالیس سال پنتالیس سال پچاس سال ستر اسی نبے سال ہے اور ان کو شوگر بھی ہے ٹھیک ہے ان کو بلیڈ پریشر بھی ہے اور ان کو جسم کمزوری اتنی بہت زیادہ کمزوری اور شاہوت کا تو نام و نشانی ان کے پاس ہوتا کہ شاہوت کبھی ہے بھی یا نہیں ہے اور بلکل کمزور ہوگئے اور بلکل ویک ہوگئے اپنے آپ کو نام مرد سمجھ بیٹھے اور ناؤمید ہوگئے تو ان کے لیے ہمارا ہوتا ہے اور شوگر کی بیماری بھی ہے اور عمر بھی زیادہ ہے بیماری بھی ہے اور شاہوت چاہتے ہیں وہ تو ان کے لیے ہمارا میرا بھائی ساٹھ دنوالا کوروس ہوتا جو میں نے بتایا تیز دن کی دوائی دو تیلے پھر تیز دن کی دوائی دو تیلے اور ہو بھو کھانی ایسے ہی ہے تیز دن کے بعد دو تیلے یوز کرنے جیسے میں نے بتایا پھر تیز دن کی دوائی اس کے بعد مجون ریگمائی کی ڈب بھی ایک ٹائم چنین کے برابر یہ شوگر بھی ہے کمزور بھی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بھی ہم بستری کرو میرے عزو نے نے بھی سختی آئے ڈی لاپن ختم ہو جائے اور یہ جو سار دن والا کورس ہے یہ بھی کھا سکتے ہیں جو کم بیمار ہے نا جی جو کم کمزور ہے جو چالیس دن والا جن کے لیے میں نے بتایا چھہزار والا تیتی جن وہ بھی کھا سکتے ہیں سار دن والا کورس یعنی کہ وہ نہیں کھا سکتے ہیں یہ صرف بڑوں کے لیے ہے اور پھر ان کے لیے وہ ہی کھا سکتے ہیں اور جو بڑے زیادہ ہیں وہ چھہزار والا کورس بھی کھا سکتے ہیں ان سے فیدات ہوگا فیدات ضرور ہوگا ان کو لیکن چاہتے ہیں اوپر درجہ تک فیدات ہو اور وہ راضی ہو جائیں اور ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں تو پھر ان کے لیے ساتھ دن والا کورس ہے اس سے اوپر کوئی دوائی نہیں ہے اس سے اوپر کوئی حکمت میں چیز نہیں الحمدللہ الحمدللہ آپ کہیں گے کہ بھائی نے کوئی چیز بنا کے دی اور سیڈ فیکٹ سے پاک اکثر حکیم حضرات اور یہ سیکس والی جتنی بھی دوائیاں ہوتی ہیں قوت باقی قوت شاوت والی دوائیاں ٹیمگ والی دوائیاں ان میں کیمیکل یوز کرتے ہیں اور کشتے یوز کرتے ہیں کیمیکل تو ایک سائیڈ پہ کشتے بہوی یوز کرتے ہیں یہ حکیم حضرات تو میرے بھائی کشتے جو ہیں وہ گردے کے لیے نقصان دے دل کے لیے انسکان دے لیور کے لیے نقصان دے تو اس لیے میں اپنے بھائیوں کو روکتا ہوں کہ وہ کشتے کا استعمال نہ کریں جڑی بوٹی کو بنا کے دیں اور مریضوں سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جا کے کالی نہ ڈالا کریں جلدی نہ ڈالا کریں کہ ہمیں ایسے کر دو ایسے کر دو ایسے نہ ڈالا کریں یہ حکمت کی دعائی آستہ آستہ اثر کرتی اور مستقل کر دے گیا اور کشتا جات ہم کسی دعائی میں ڈالتے ہیں کسی دعائی میں ہم کشتا جات دیں ہم پیور دیسی دعائی سے دعائی تیار کرتے ہیں الحمدللہ ہماری دعائی کا سو فیصل اور اچھا اگلی بات ایک اور میں نے آپ کو بتانی تھی اکثر دوست بھائی میرے دعائی شروع کرتے ہیں تو ان کو شاہود بہت آتی ہے پہمک بہت اوپر چل جانا شروع ہو جاتی ہے ان کی شروع شروع میں تو وہ کیا کرتے ہیں ہم بستری بہت کرنا شروع کرتے ہیں بار بار ہم بستری بار بار ہم بستری کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میرے بھائی تھوڑا سا احتدال کے ساتھ آپ نے بھی پیسے لگائے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اندرونی طور پر سٹرانگ ہوں تو اگر آپ دوائی کر رہے ہیں فوراں ہی ایسے نہ کریں ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں دوائی کے دوران دو دفعہ کر لیں اچھی خوراک کے ساتھ روزانہ نہیں میرا بھائی اور کیا ہوتا ہے اندر سے رگیں خوشک ہیں اندر مواد پیدا کم ہوتا ہے اور رگیں بار بار منی جب نکل دی بار بار جب منی مکل دی تو رگیں خوشکونی شروع ہو جاتی ہیں جس سے ایسے لگتا ہے جیسے بندہ بالکل نہ مرد ہو گیا اس لیے میں کہتا ہوں جب یہ آپ دوائی اکثر مجھے یہ لامہ ملتا ہے اکثر وہ جب دوائی شروع کرتے ہیں پہلے شاہود کبھی ایسی دیکھی نہیں جب شاہود آتی ہے تو بار بار فرشاہ اور مرد کی جتنی دیر تک شاہود ٹھیک نہیں ہوتی اتنی دیر تک مرد اندرونی طور پر سٹرونگ نہیں ہو سکتا عورت کے مہواری پیرے جب تک ٹھیک نہیں ہوتے عورت اندرونی طور پر سٹرونگ نہیں ہو سکتی اور کسی بھی حکیم کے پاس جائیں کسی بھی طبیب کے پاس جائیں آپ جا کے کالی نہ ڈالیں جلدی نہ ڈالیں یہ انگلش دوائیاں جو جلدی ڈال ڈال کر یہ کہ فوراں کھائیں فوراں اثر اور نقصان دیتی ہیں وہ اور وہ گردے کو دل کو نقصان دیتی ہیں ایسے کسی بھی حکیم کے پاس جائیں کم سے کم اس کو دو مہینے آپ لازمی دیں دو تین مہینے اس کو لازمی اس کی بات مان کر چلیں تو اللہ کے فضل سے جو اماندار حکیم ہوگا جو آپ کی صحت چاہتا ہوگا اللہ سے ڈرتا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی صحت کا وہ زامن ہوگا آپ کی صحت وہ بنائے گا آپ کو اچھی چیز کرنا میں حکیم حضرات کو کہتا ہوں زندگی بہت تھوڑی سی ہے سب نے مر جانا ہے کبھی بے ایمانی نہ کریں جو رزق آپ کے حصے کا لکھ دیا نا اللہ نے وہ اللہ نے آپ کو دینا ہے وہ آپ کھا کے مریں گے چاہے وہ ایمانداری سے لے لیں چاہے وہ آپ بے ایمانی سے لے لیں تو اس لئے میں حکیم حضرات اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کچھ تاجات نہ استعمال کریں لوگوں کی صحت یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ ولیوں والا کام ہے یہ اتنا بڑا کام ہے اور یہ مسیحہ بڑھ رہے ہیں آپ لوگوں کے چیروں پر خوشیاں لارہے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لارہے ہیں یہ بہت بڑی نیکی ہے یہ نبیوں ولولیوں والا کام ہے بہت بڑی عبادت ہے اس لئے ایمان تاریخ کے ساتھ چلیں جری بوٹی کے لعبہ کوئی کیمکل نہ پائے کسی قسم کا کچھ ترہاں ڈالیں تو انشاءاللہ دیکھنا اللہ آپ کو کیسے اونچے کرتا ہے اور پھر ہم نے لوگن بلیسان کے متبادل یہ روگن بنایا تھا یہ بھی جیسے سار دن والا کورس کام کرتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ ایسے ہی کام کرتا ہے لیکن یہ روزانہ نہیں لینا ہوتا میرا بھائی یہ بھی زیادہ عمر کے لوگ ہیں زیادہ ہی عمر کے لوگ ہیں اور ان کی ٹائمنگ نہیں ہے ان کے لئے چائے والا چھوٹا چمچ جس دن ہم بستری کرنی ہو اس دن آپ نے لے لینا اب میں آپ کو ایک دفعہ ریٹ بتا دوں سارے کے چالیس دن والا کورس صبح شام کا کپسول سات مجون اور دو تلے اور ایک مجون تین تیش جری بوٹی والی مجون کی ڈیبی یہ ہے چھ ہزار پی میں مکمل کورس اور ڈیوری فری آپ کے گھر فری پہنچے گا ڈیوری اس کی فری ہے پاکستان میں اور جو ہے چالیس دن کا کورس دو تلے سٹرونگ والا جو زیادہ ہی سٹرونگ کیا ہم نے زیادہ ہی طاقتور کیا اور اس کے ساتھ بعد میں مجون ریگمائی کی ڈیبی ہے وہ گیارہ ہزار پی ہم زیادہ ہی کمزور مردوں گے بلپل گئے گزرے جو مرد ہیں ان کے لیے یہ کتنے کا گیارہ ہزار پی کا مکمل کورس سلسزمید اور جو ساتھ دن والا کورس ہے تیش دن کی دوائی دو تلے پھر تیش دن کی دوائی دو تلے اور ایک مجون ریگمائی کی ڈیبی یہ ان کے لیے ہے جن کوئی عمر بھی بہت زیادہ دل کے مریض گردے کے مریض اور شہوت بلکل نہیں آتی اور عمر بہت زیادہ ہوگی ان کی بڑی عمر ہے اور بلکل ویک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بلکل کمزور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں نہیں ہیں جس میں دردیں ہیں تھکاوٹ ہیں تو ان کے لیے ہمارا ساتھ دن والا کورس ہوتا ہے اور اللہ کے فضل سے آپ پہلے دن سے ہماری دوائی جب شروع کریں گے ٹینشن ہے بوجلپن ہے تھکے تھکے رہتے بجے بجے رہتے اور شہوت نہیں آتی پہلے دن سے آپ کا نجی نام سیٹ رہا جسم میں خوشی ہونا شروع ہو جائے گی ٹینشن سے جسم پاک ہو جائے گا وہ رسائن جو دماغ کی طرف جا کر دماغ میں ٹینشن بیدا کرتے ہیں بوجلپن قیدہ کرتے ہیں وہ ان کورسوں کے ساتھ چاہے آپ چالیس دن والا لے لیں چاہے آپ سار دن والا لے لیں یہ ان رسائنوں کو کم کرتا ہے اور آپ کا جسم خوش خوش رہنا شروع کرتا ہے دماغ پہ بوجلپن دپریشن ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا جی اور پھر ہے روگن بلیسان یہ ہمارا ایک سو دس گرام اور سار زافرانی کیپسل دو مہینے کے یہ ہم دیتے ہیں پچیس ہزار پہ میں اور یہ آپ کا بہت دیر چلے گا بہت دیر چلے گا اور ایک میں اور بتا دوں ہمارا مجون نے آزم ہوتا ہے وہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے وقتی طور کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ہم بستری چاہتے ہیں اور شاوت بالکل نہیں ہیں وہ جس دن آپ نے یوز کرنا اس دن ایک چنے کے برابر آپ نے مجون کی وہ گولی بنا کے لینے اور اس سے گھنٹا گھنٹا آپ کی ٹیم اگ ہوگی لیکن وہ روزانہ نہیں کھانا آپ نے وہ آپ نے جس دن ہم بستری کرنی ہے اس دن بارہ گھنٹے یا پندرہ گھنٹے پہلے آپ نے لینی ہے ایک گولی چنے کے برابر وہ چھوٹی ڈی بی دس ہزار میں اور بری ڈی بری بیس ہزار پی میں وہ آپ کی ایک چھوٹی ڈی بی تقریب میرا خلی دس سال چلے گی کیونکہ وہ روزانہ تھا نہیں کھانا جس دن آپ کو ضرور تو پڑے اس دن یہ گولی بنا کے لینے اس سے آپ کی ٹیم سرعت انزال کا مکمل ختمہ ہو جائے گا اور بغیر سار پیک کے اور اگر آپ مجون ریگمائی لینا چاہتے ہیں وہ ساڑھے سات ہزار کی تین ہی پیکیں ساڑھے سات ہزار کی یہ پیکنگ اور ساٹھ گرام اور ایک سو بیس گرام پندرہ ہزار رپے کی اور دھائی سو گرام آپ کو ملے گی تیس ہزار رپے کی اسے جسم میں طاقت بھی آئے گی شاہوت بھی بڑھے گی اور وہ روزانہ کھائیں گے آپ کالی میرچ کے برابر اور پٹھوں میں درد ہے جسم میں درد ہے جسم تھک جاتا ہے ٹینچن ہے بوجھلپن ہے وہ اس کو بھی خاصات ختم کرے گی اور آپ کی شاہوکل ٹیمکل بڑھائے گی یہ آپ نے مستقیل لینی ہے اور جو مجونے آزم کا میں نے بتایا وہ صرف آپ نے ہم بستری کو دوران لینا اور پہلے نہیں لینا روزانہ نہیں آپ نے لینا یہ میں نے آپ کو ترتیب کے ساتھ یہ ساری بات بتا دی اور اگلی ایک بات اور ہے عورتیں جیسے مردوں کو کترہ آتا ہے عورتوں کو لیک بڑھانا شروع ہو جاتا ہے رتوبت آنا شروع ہو جاتی ہے تو ان کے لیے ہمارا مجونے نصہ ہوتا ہے اور ساتھ زافرانی کیپسول ہوتا ہے میری مائیں میری بہنیں پہلے دن سے جب وہ شروع کریں گی اس کا کھانے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک چنے کے برابر گولی بنا لنی آپ نے اور ایک ریڈ کلر کا کیپسول ہوگا وہ میری بیٹی میری بہنوں نے صبح ناشتے کے بعد پانی کے ساتھ لینا ایک چنے کے برابر مجون کی گولی ساتھ ایک کیپسول جو ساتھ ہوگا وہ آپ نے صبح ناشتے کے بعد لینا پانی کے ساتھ اور رات کو اکیلا مجون کی گولی آپ نے اکیلے مجون کی گولی رات کو کیپسول ہی نیہ رات کو کھانے کے بال لینی ہے جتنا بھی پرانا لکوریا ہے جتنا بھی پیارے بچہ دانی کو طاقہ دیتی ہے انڈے پیدا کرتا ہے اور ہارموز پیدا کرتا ہے اووریز پیدا اندرونی طور پر عورتیں سٹرونگ Ng شروع کرتی ہے جب اندرونی طور پر عورتیں سٹرونگ ہوتی ہے تو پھر اس کا رنگ بھی ساف ہو جاتا ہے چہرے پر سیایاں ہیں جسم پر سیایاں ہیں داگ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اندرونی طور پر سٹرونگ ہو جاتی ہے پہلے دن سے ٹینشن بوجل پن تھکاوت ختم ہو جائے گی اور اللہ کے فضل جتنا بھی پرانا لکوریا ہے جتنا بھی پرانا یہ مسئلہ ہے اللہ کے فضل سے دو مہینے کے اندر اندر ایک ڈبی کے ساتھ ہی کلیر ہو جائے گا دوبارہ دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ ہمارے چالیز یہ تینوں چاروں کورس میں جو بتائیں ہیں یہ مردوں کو کتراتا ہے مردوں کو بار بار احتلام ہوتا ہے منی پتلی رکیق ہو گئی منی بہت پتلی ہو گئی اور بار بار احتلام ہوتا ہے یہ تینوں چاروں کورس ہیں ان کے لیے انتہائی اس سے آپ کی ان چالیز دن والے کورس کے ساتھ آپ کی منی گاڑی ہوگی آپ کی منی موٹی ہوگی اور بچہ پیدا کرنے والے سپرم ان چاروں کورسوں کے ساتھ بہت اوپر چل جائیں گے آپ کے بہت زیادہ ہو جائیں گے اور جن میرے بائی بہنوں جو بہنیں ہیں جوڑے ہیں ان کو اولاد نہیں ہوتی تو عورت یہ مجولے نیساہ کھائے اور ساز آفرانی کیپسل کھائے مرد جو ہے ان تینوں کورسوں میں سے کوئی کورس کرے چاہے چالی دن والے چھے زارہ وقت لے چاہے گیارہ زارہ وہ جتنا وہ پیسہ لگائے گا اتنی اندرونی طور پر زیادہ سرونگ ہوگا ہماری مجبوری بن جاتی ہر چیز جڑی بوٹی مہنگی ہو رہی ہے نہیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ کم سے کم پیسے لیں ہماری مجبوری بن جاتی پھر بھی ہم بہت کم عام حکیموں سے پیسے لیتے ہیں نہیں تو حکیم حضرات لاکھ لاکھ روپے پچاس آزار پر مانگ کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارا وہ کام ہے ہم تو چاہتے ہیں لوگوں کے گھروں میں خوشیاں آ جائیں لوگوں کے چیروں پر خوشیاں آ جائیں اور جن کے اولاد نہیں ہوتی وہ کیا کرے مجون نساء اور ساز آفران کیپسل عورت کھائے تاکہ اس کے انڈے بنے اور انڈے ریلیز بھی ہوں اور مرد کیا کرے وہ چالیس دن والا کورس کھائے اس سے اس کے جراسیم بہت اوپر جل جائیں گے اور شہوت بہت ٹیمگ بھی اس کی بن جائے گی جراسیم ہی بن جائے گے اور انشاءاللہ مجھے اللہ پہ اتنا یقین ہے کہ دعائی کے دوران ہی حمل ٹھہرے گا اور دعائی کے دوران ہی حمل ٹھہرے اللہ کے فضل سے ہمیں خوشکبریاں ملی ہیں لوگ مٹھیائیوں کے ڈبے لے کے ہیں اور آج سے نہیں ہم بیس سال سے کر رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ لوگوں کے گھروں میں خوشیاں آتی ہیں اور ہمارے دل کو سکون ملتا ہے تو میرے بھائی اور دوستو یہ میں نے ترتیب کے ساتھ آپ کو سارے کورسوں کے بارے میں بتا دیا یہ اس لئے میں نے بتایا اکثر ہے بھائی میرے وہ جب کورسوں مگوار لیتے ہیں تو بار بار پھر مجھے فون کرتے ہیں بار بار مجھے پوچھتے ہیں اب میں نے ساری ترتیب کے ساتھ بتا لی پھر بھی اگر کوئی پوچھنا چاہے پھر بھی میں حاضر ہوں مجھے فون کرے میں بتاؤں گا لیکن میں نے پوری دنیا کے لوگوں کے جواب دینے ہوتے ہیں اور کئی بھائی بار بار فون کرتے ہیں تو میرا بھائی کبھی میں اگر فون نہ اٹھاؤں تو دس کے منٹ کے بعد پھر کر لیا ایک ٹیم بار بار پھر بندہ بھی پریشان ہو جاتا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے دوسرا یہ بھائی بھائی میں پاکستانی ٹیم دن دو بجے دن دو بجے سے لے کر رات نو بجے تکر اپنے دعا خانے پہ بیٹھ رہا ہوں یہ ساہی وال نائنٹی فائیو سکس آر یعنی کہ پچانوہ سکس آر اور پچانوہ چھ آر نزد سمال انڈسٹری جب بھی جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں آکے پریشان ہو جاتے ہیں وہ نائنٹی فائیو سکس آر پچانوہ چھ آر نزد سمال جاتی جب پچانوہ سکس آر میں آپ آ جاؤ تو وہاں آ کے آپ پوچھیں گے کسائیوں والی مجد مزائل والی کوٹھی حکیم عمر فروغ جب آپ کسائیوں والی مجد کے پاس آئیں گے تو سامنے مزائل لگے ہوں گے کوٹھی پہ وہ ہمارا کوٹ دواخانہ ہے کوٹھی جو ہے وہ حکیم حضرہ جو نا مزائلوں والی کوٹھی ہے وہ ہمارا دواخان پچانوہ سکس آر میں آ کے نائنٹی فائیو سکس آر میں آ کے آپ پوچھیں کسائیوں والی مسجد تو مسجد کے سامنے مزائلوں والی کوٹھی حکیم آپ اکیلا بھی پوچھتے تھے مزائلوں والی کوٹھی تو آپ کو لوگ بتا دیں گے کہ وہ فلان جگہ پہ ہے اور حافظ حکیم عمر فروغ میرا نام ہے اور آنے سے پہلے فون کر لیں پاکستانی ٹائم یہ ہے میرا ملنے کا دن دو بجے سے لے کر رات نو بجے تک اکثر دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں تو میں اس ٹائم میرا ٹائم نہیں ہوتا پھر وہ جارے پریشان ہوتے ہیں اس لیے پریشانی سے بچ لیں کے لیے جب بھی ہیں ایک تو پہلے ٹائم لے لیں فون کر کے اگر ٹائم نہیں بھی لیا تو پھر آپ دو بجے سے لے کر رات نو بجے تک رہا مجھے مل سکتے ہیں باقی جتنی بھی دوائی پورے پاکستان میں ہماری ڈیوری فی ہے کسی میرے بھائی کو کوئی بھی کورس چاہیے مجھے کال کرے ورسپ کرے دو دن کے اندر اندر یہ دوائی آپ کو آپ کے گھر پہنچ جائے گی اور اکثر میرا بھائی ایک اور بات میں نے کرنی تھی کئی دفعہ دوائی ایک دو دن لیٹ ہو جاتی ہے کیوں لیٹ ہوتی ہے یہ دھندوں کی وجہ سے فونگ کی وجہ سے اور کچھ علاقے بہت دورہ دوائی ہم سب کو پہنچاتے ہیں سب کو دوائی دیں گے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم پیسے بھیجے ہیں کہ ہمیں دوائی نہیں ملے گی ایسا کبھی نہیں ہوگا میرا بھائی ہم نہ ہیرا فیری کرتے ہیں نہ غلط بیانی کرتے ہیں اور اللہ مرنا ہے میرا بھائی ہم کسی کو کچھ تھوڑا بہتا پیسہ کھا کے کیا کریں گے مر جانا سب کچھ قتم ہو جانا ہم ایسا نہیں کرتے میرا بھائی اور آپ بھی ہمارے لئے دوا کریں ہم نے جو خدمت کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تاکہ لوگوں کے چیروں پہ خوش اللہ ہمیں استقامت آفیت دے اور ہمیں اس کام کو کرنے والا بنا دے اور مخلص طریقے سے کرنے والا بنا دے تو میرے بھائی اور دوستو کبز کی دوائی ہیپاٹیٹی سی کی دوائی خارش کی دوائی اور گردے کی درد کی دوائی یہ چار قسم کی دوائیاں ہماری بلکل فری ہوتی ہیں بلکل فری ہوتی ہیں اس کا ایک روپایاں نہیں بلکل فری پورے پاکستان میں ڈلیوری بھی فری ہے اس کی بلکل فری ہیں کسی میرے بھائی کو کبز ہے یا کالا جرکان ہے یا گردے کی درد ہے اور یا خارش ہے وہ مجھے فون کرے کال کرے ورسپ کرے اور انشاءاللہ دو دن کے اندر اندر اس کو دوائی اس کے گھر مل جائے گی اور انشاءاللہ ڈلیوری بھی فری ہے اس کی ٹھیک ہے جی اور میرا بھائی کسی بھی قسم کی جری بوٹی کے بارے پوچھنا ہو کوئی بھی نقصہ لینا ہو تو میرا کالا ورسپ نمبرو پورا مجھے کال کریں ورسپ کریں اور جو مرد بلکل کمزور ہوگے اپنے آپ کا کچھ سمجھتے نہیں ہیں بلکل ویک ہوگے کمزور ہوگے شاہوت ختم ہوگئی ٹائم ان کی ختم ہوگئی منی ان کی پتلی ہوگئی بار بار احتلام ہوتا ہے بچہ پیدا کرنے والے سپرم کم ہوگئے تو ان کے لیے جی میں نے تین کورس آپ کو بتائیں چالیس دن والا کورس تیتی جری بوٹی والا چالیس دن کا کورس مجون ریگمائی والا جو زیادہ ہی کمزور مرد ہیں اور ساٹھ دن والا کورس جو کمزور بھی ہیں شگر بھی ہے عمر بھی زیادہ ہے یہ ان کے لیے ہے ساٹھ دن والا کورس اور ساٹھ دن والا کورس کم عمر والے بھی کھا سکتے ہیں اور کم عمر والے وہ سار دین والا کورس بھی کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی ٹنشن نہیں یعنی کہ زیادہ عمر والے چھ زیادہ کورس بھی کھا سکتے ہیں وہ بھی ان کو اثر کرے گا اللہ کے وضل سے اور جو کم عمر والے ہیں وہ سار دین والا بھی کورس کھا سکتے ہیں وہ ان کو زیادہ ہی اثر کرے گا زیادہ ہی سٹرانگ کرے گا اور زیادہ ہی ویکنس ان کی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ دوائی کے دورانی چیرے سے پتا چل جologie گا جسم میں کوئی چیز آ رہی ہے اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا آپ ہماری دوائی جب شروع کریں گے پہلے دن سے آپ کو جسم میں فیلنگ آئے گی ٹینچر ہے بہت جلپن ہے تھکے تھکے رہتے بجے بجے رہتے پہلے دن سے ٹھیک ہونا شروع اور شہوت بہت اوپر جانا شروع ہو جائے گی ٹیمگ آپ کی بہت اوپر جانا شروع ہو جائے گی اور اتدال کے ساتھ چلیں جب آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں اکثر میں نے پہلے ہی بتایا جب ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں تو زیادہ ہم بھی شروع کر دیتے ہیں ایسا نہ کریں ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ کر لیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اندرونی طور پر سرونگ ہو جائیں آپ اندرونی طور پر صحیح سے بحال ہو جائیں اور آپ کو بار بار دوائی کھانے کی ضرورت نہ پڑے اس لئے میں کہتا ہوں کہ اکثر منظر جب ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں تو بار بار ہم بس طریق کرتے ہیں ایسا نہیں کریں میرا بھائی اعتدال کے ساتھ چلیں اور میری دوائی کے ساتھ پریزیں جو ہیں اچار دہیں بڑا گوشت نہ کھائیں بایابادی والی چیزیں نہ کھائیں اور چاول کھا کے دوائی نہ کھائیں جتنی دوائی کھانی اتنی زیادہ پریز رات سوتے وقت چاول بلکل نہ کھائیں گوبی ہو گئی بایابادی چیزیں آپ سمجھیں آلو ہو گئے شکر گندی رات سوتے وقت بایابادی والی چیزیں نہ کھائیں اور دوائی کے دوران یہ بڑا گوشت اچار دہیں اور بڑا گوشت یہ آپ نے پریز رکھنا دوائی کے انشاءاللہ آپ کو سو فیصر ریزلٹ ملے گا اور آپ کی اندرونی طور پر گروت ہوگی اور جو آپ کی کھوئی منشت دنی کی وجہ سے ہاتھ رسی کی وجہ سے جو آپ نے اپنے جسم کی ساری مکھ باہر نکال دی سارا روگن باہر نکال دیا ماں کا دودھ باہر نکال کر رکھ دیا اور اللہ کے فضل سے یہ آپ بحال ہوں گے اور مستقل ہوں گے اور انشاءاللہ مجھے دعا دیں گے آپ ساری زندگی اللہ کے فضل سے اسی طرح جو ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں اور بائیابادی چیزیں کھاتیں کھٹی چیزیں کھاتیں ان کو پشاپ کے ساتھ لیزارتوبت آنا شروع ہوتا تھی ہے جو ہڈیوں کی مکھ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور زیادہ دیر رہ جائے تو کمر درد گردن درد پٹھے درد ٹانگیں درد بازو درد ہاتھ درد کمزور چیرے پیسیائیاں اور رنگ پھیکا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے میری بہنیں میری بیٹیاں ان کے لئے ہمارا مجونے نساء ہوتا ہے اور ساتھ زافرانی کیپسول ہوتے ہیں اور انشاءاللہ پہلے دن سے جب وہ دعائی شروع کریں گی جتنا بھی پرانہ مکلکوریا ہے جتنا بھی ان سے انڈے بھی بنیں گے بچا پیدا کرنے والے اور پورے جسم کو فربا کرے گا جسم جو پھولا ہوا ایکسٹرا سوج پڑی ہوئی وہ کم ہو کے جسم سلیم ہونا شروع ہو جائے گا اور اندرونی طور پر وہ سٹرونگ ہونا شروع ہو جائیں گی اور پہلے دن سے تینشن بوجلپن تھکاوٹ ختم ہو اور دو مینے کے اندر اندر اللہ کے فضل سے جتنا بھی پرانہ مکلکوریا ہے وہ انشاءاللہ مکمل ختم ہو جائے گا خاص طور پر جو بچا پیدا ہوتا ہے جب ڈلیوری کے بعد یہ کور کوئی گی وگرہ نہ کھائیں یہ دو مینے کا مجون کھانے انشاءاللہ دو مینے کے اندر اندر بچا پیدا کرنے کے بعد جو عورت کے اندر کمزوری آتی ہے وہ انشاءاللہ دو مینے کے اندر مستقل ختم ہو جائے گی اور جو چیرے پہ سینیاں پڑتی ہیں اور ہلکے پڑ جاتے ہیں اور رنگ فیکا فیکا یہ بالکل کلیر ہو جائے گا اور چیرے پہ شدابی آجائے گا جب اندرونی طور پر میری بہن بیٹی آپ سٹرونگ ہوں گی نا طاقتور ہوں گی تو چیرے پہ خود بخود شدابی آنا شروع ہو جائے گی تو کسی بھی میرے بھائی نے کورسوں میں سے کوئی کورس مگوانا یا میری بہنوں نے یہ مجون نصار زافرانی کہ ہم میرا کال ورسپ نمبر اوپور آ رہا ہے مجھے کال کریں ورسپ کریں اور انشاءاللہ یہ دوائی دو دن کے اندر اندر لیپٹ کے ذریعے ٹی سی ایس کے ذریعے پوسٹ آفیس کے ذریعے یہ دو دن کے اندر اندر دوائی آپ کو آپ کے گھر پہن جائے گی اور میرے بھائی اور دوستو اب یوٹیو پر حافظ حکیم عمر فاروق لکھیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گنٹی کا بٹنیں بھی دبائیں لائک شیئر بھی کریں ٹویٹر انسٹراغرام فیس بک پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو یہ زندگی اللہ نے میں ہر ویڈیو کے بعد موت کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہم یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آئے ہم تو یہاں ایک مسافر ہیں جیسے مسافرگاہ ہوتی ہے نا مسافرگاہ کو کوئی گھر بنا لیتا ہے بھلا بتاؤ ہم جاتے ہیں سفر پر مسافر راستے پر کیا کرتے ہیں جو مسافر خانے بنتے ہیں بنے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں وہاں دس منٹ پندرہ میں بیس منٹ انتظار کر لیا اور قیام و طوام راستے میں بنے ہوتے ہیں پندرہ بیس منٹ ہم نے بیٹھ لیا انتظار کر لیا اور پھر اپنی منزل کو چل پڑے یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے میرا بھائی یہ ایک مسافرگاہ ہے یہ ایک تھوڑے سے وقتریہ نے بیجا ہے اور اب مسافرگاہ میں کوئی ڈیرے لالیتا ہے بھلا بتائیں وہاں کوئی دل لگا لیتا ہے وہاں تو کہتا ہے جلدی جلدی ہم اپنی منزل پہ پہنچیں اپنے مقام پہ پہنچیں یہ مسافرگاہ سے نکلیں تو میرے بھائی اور دوستو یہ دنیا بھی ایسے ہے یہ ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے آئے ہم تو یہاں اللہ کو راضی کر کے موت کے راہی ہیں ہم سب موت کے مسافریں اس دنیا میں سب سے چلے جانے میرے بھائی کسی کا برا نہ سوچیں کسی کو لاتنا مارے کسی کے کام میں اور میرے بھائی اور دوستو جو رزق اللہ نے آپ کو دے دیا وہاں کو ملے گا جو مجھے دے دیا وہ مجھے ملے گا اور میرے بھائی یہ لوگ بہت حسد کرتے ہیں کینا رکھتے ہیں بغض رکھتے ہیں اور کسی کے بارے میں خود ہی بات کر دیتے ہیں ایسے ہی حالکہ اس میں ہو یا نہ ہو خود ہی بات کر اگر ہو بھی تو ہمیں یہ حکم ہے کہ لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈال لیں لوگوں کے عیبوں کو چھانے فرمایا حدیث اللہ کم پیش محف فرمایا فرمایا جو لوگوں کو رسوہ کرتا ہے لوگوں کے راز فاش کرتا ہے تو اللہ جلال شانو فرماتے ہیں میں اسے گھر بیٹھے رسوہ کر دوں گا اسے گھر بیٹھے میں زلیل کر دوں گا جو لوگوں کے راز فاش کرتا ہے تو ایک ہم تو خود ہی یہ تو چونگلی کرنا بہتان لگاتے ہیں خود ہی کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں پتا ایسی بات کہہ دیتے ہیں یہ میرا بھائی نیکیوں کو کھانے والی ہے ریزو کو کم کسی کو برا کہنا اگر وہ ہو بھی تو نہیں کہنا چاہیے کسی کو ایسے برا کہنا یہ چیریں ریزو کو ختم کر دیتی جسمانی سکون کو ختم کر دیتی بندے کی زندگی بوجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے میرے بھائی اپنی زندگی گزارے دن رے دنیا اپنی دن پرائی دنی کا پاپ نہ پن تری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن اپنے ہی من میں ڈوگ پر پاجہ سراغ زندگی اپنے آپ کسی کو نہ دیکھو میرا بھائی کسی کو برا مت بناو میرا بھائی اللہ جلال شانو گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے گھر بیٹھے زلیل کر دیں گے تو اگر آپ لوگوں کی خوش آمد کرتے ہیں لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں لوگ کی خدمت کرتے ہیں اور لوگوں کا اچھا کرتے ہیں لوگوں کے چیروں پر خوشیاں لے کے آتے ہیں لوگوں کے جس زندگی میں خوشیاں لے کے آتے ہیں تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اتنا رزق دے دے گا آپ کی نسلیں کھائیں گی اتنا سکون دے دے گا کہ آپ کی نسلوں تک سکون پھیلے گا تو میرے بھائی اور دوستوں زندگی بہت تھوڑی سی ہے ساٹھ ستر سال کی اللہ نے زندگی دی ہے ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ ایسا جوڑا تھا اتنی محبت والا جوڑا اتنا پیارا جوڑا خوبصورت جوڑا اور ایسا محبت پیدا کرنے والا جوڑا نہ پیدا ہوا نہ ہوگا وہ کون سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی نے جب دفن کیا نا حضرت فاطمہ کو تو قبر پر کھڑے ہو کے آواز دی فاطمہ 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 کوئی آواز نہیں وہ آنی کیا تھی وہ تو ہمیں عبرت دینے کے لیے کہہ رہے تھے پھر کہنے لگے یہ تو وہی فاطمہ ہے جو میری ایک وقار پر سب چھوڑ کر اٹھ جایا کرتی تھی آج کیا ہوا میں پکار پکار تھک رہا ہوں محبوب جوابین دے رہا پھر کہنے لگے بقا ہے تو فناہی کو بقا ہے باقی کسی چیز کو بقا نہیں ہے اور پھر آنے کریں مجھے بھی ایک دن موت کا پیالہ پلا دیا جائے گا مجھے بھی ایک دن موت کا جام پلا دیا جائے گا تو پھر یہ میری دنیا کے میلے ٹھیلے یہ میری دنیا کے یار دوست مالو مطا عزت شہرت مجھے کیا نفع پہنچائیں گے ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے نادان ہے دیوانہ ہے دیوانی ہے پاگل ہے مجنو ہے جو اس جہاں سے جیل گالے اور عبدی گھر کو ٹھکرا دے اور عبدی زندگی کو ٹھکرا کر یہ دنیا کی چار دن کی زیب و زیب پر مر مٹے اس سے بڑا کوئی اور دیوانہ اور دیوانی نہیں ہے آئے دنیا سے دیوانوں سے بھری پڑی گھر بڑے پڑے محلے بڑے پڑے مو سر پہ دسکہ دے رہی اور یہ زندگی ایسے گزر رہی جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کیا خیال ہے مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھنے والا سر میں درد ہوتا ہے تو پریشان بیٹھ جاتے ہو موت اتنی بڑی حقیقت آنے والی موت اتنا بڑا جھٹکہ لگنے والا اس کے لئے کبھی ہم نے کچھ سوچا ہی نہیں ہے تو میرے بھائی اور دوستو یہ اللہ کا بڑا ایک کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہم محمدی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جس میں آنے کے لئے نبیوں نے کہا جس میں آنے کے لئے یا اللہ ہمیں اس امت میں پیدا کر دے ہمیں اس امت میں پیدا کر دے اللہ نے چنن چنن ہوا جتباکم اللہ نے ہمیں چنا ہوا ہے اور اس امت میں پیدا کیا ہے تو میرے بھائی اور موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے ان کو یہ تھا کہ میری امت سے اچھی کوئی امتی نہیں ہے جن پر بعد انہوں نے سایا کیا من و سلوہ ملا تو وہ خوشی کے مارے کوہ تور پہ گئے تو کہنے لگے کہ اللہ جلل شانو یہی کہیں گے کہ موسیٰ تیری امت ہی بڑی اچھی ہے جب کوہ تور پہ گئے تو جا کے اللہ تعالیٰ کہنے گا یا اللہ یا اللہ میری امت سے اچھی کوئی امت ہے جن پر بادل نے سایا کیا اور جن کو من و سلوہ کھانے کو من میٹھے کو کہتے ہیں اور سلوہ نمکین کو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا اے موسیٰ تجھے پتا نہیں ہے اے موسیٰ تجھے پتا نہیں ہے احمد مجتبہ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو باقی امتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے اپنی مخلوقات پہ موسیٰ علیہ السلام پریشان حران کہ یا اللہ وہ امت مجھے جے دے فرمایا نہیں فرمایا یا اللہ اس امت کی کوئی مجھے شکل ہی دکھا دے فرمایا تم عالم دنیا میں ہے وہ عالم رواہ میں فرمایا یا اللہ مجھے امت کی کوئی آواز ہی سنوا دے اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں آواز سن لو اللہ تعالیٰ فرمایا یا امت احمد تو ہم سب کی روحوں نے کہا لبائیک اللہم لبائیک لبائیک اللہم لبائیک تو موسیٰ علیہ السلام کہہ یا اللہ کتنا اچھا اس امت کا نگمہ ہے کتنا اچھا اس امت کا گیت ہے تو اللہ فرمائے اے موسیٰ یہ وہ امت ہے جنہ کی ہاتھ اٹانے سے پہلے میں دوائیں قبول کروں گا چاہے دنیا میں کروں چاہے آخر میں کروں آخر میں زخیرہ کروں لیکن میں دوائن کی بہت قبول کروں گا اور یہ نبیوں والا کام کریں گے لوگوں کو میری درب بلائیں گے لوگوں کو میرا محبوب بنائیں گے تو میرے بھائی اور دوستوں اپنے پہچانے ہیں ہمارے کہنے کے بغیر لجلہ شانوں نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کرتی میرے بھائی اور دوستوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے پیار ہو ان کا لباس پہنے شکل ان جیسی ہو جس قوم کی مشابت اختیار کرو گے قیامت والی ان کے ساتھ اٹھائیں گے چہرے پہ داڑی ہو یہ وہ سنت ہے جو آپ کی قبر کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ جائے گی تو میرے بھائی اور دوستوں کتنا ہی خوبصورہ آپ لگ جاتے ہوں آپ تو چل رہے ہوں تو محمد ہی لگیں پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام مو سے دعوی کرنے تو ہر بندہ ہی کر دیتا ہے مو سے دعوی کرنا ہو تو ہر بندہ ہی کر دیتا ہے کلمہ عیسائی بھی پڑے جا رہے ہیں اصل تو یہ ہے کام کر کے ان کے رنگ میں رنگ جائے بندہ ان کے رنگ میں رنگ جائے تو پھر میرا بھائی وہاں محمدی ہیں نعرے تو ہر بندہ ہی لگا لیتا ہے میرا بھائی میرا بھائی کام کر کے کہاں سنت کے مطابق لباس ہو سنت کے مطابق چہرہ ہو پانچ وقت کی نماز ہو قرآن کی تلاوت ہو اچھے اخلاق ہو بہترین مسلمان وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے باپ میمی بیوی بچوں اور ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ پر خرچ کرتے ہو بہترین صدقہ پتا ہے کنے پر خرچ کر رہے ہو اپنے بیوی بچوں پر تو اللہ کیا سواب دے رہے ہیں صدقے کا سواب دے رہے ہیں میرے بھائی اللہ کی رحمتیں دیکھیں کہ اپنے بچوں پر خرچ کرنا تو اللہ آپ کو صدقے کا سوال دے رہے ہیں تو فرمایا جو بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے تو میرے بھائی اور دوستو یہ بہت نازک معاملہ ہے میرے بھائی اور دوستو جو بیٹی گھر میں بیہا کے آتی ہے اور اپنے ماں باپ کو چھوڑتی اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑتی اپنی وہ گلیوں میں چھوڑتی ہے جس گلیوں میں اس نے اپنا بچپند گزارا جس گلیوں میں وہ کھیلی وہ اپنی ماں کی گھوٹ کو اپنے باپ کو اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو اور وہ گھر چھوڑنا پتا کتنا مشکل کام جس گھر میں بندہ رہا ہونا جس دیس میں بندہ رہا ہونا اس جگہ کی خوشبو بھی اچھی لگتی ہے اس جگہ کی خوشبو بھی اچھی لگتی ہے جس کو چھوڑ کر اور تیرے گھر میں آگئی اور تُو نے سوکی کھلائی تو سوکی کھا لی چوپڑی ہوئی کھلائی تو چوپڑی ہوئی ڈانٹ دیا تو پھر بھی ساہا نہ ڈانٹا تو پھر بھی ساہا سب کی باتیں سنی سب کے گسے جھیلے سب کا کر کے دیا سب کی خدمت کر کے دی پھر بھی اس کو خلاق کے ساتھ ناملانا اس کا دل توڑنا جو اپنے سارے خاندر کو چھوڑ کر تو میرا بھائی اور دوستو یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے تو اس لیے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق وہ بھی کسی کی بیٹی ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے اس کے ساتھ اچھے اخلاق بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہے تو میرے بھائی اور دوستو پیار محبت والے اگر تمہیں گسا جائے تو بیوی کے لیے کیا حکم ہے وہ خموش ہو جائے اور اگر بیوی کو گسا جائے تو آپ کے لیے کیا خموش ہے آپ خود چپ ہو جائے تو انشاءال لڑائی بڑھے گی نہیں لڑائی اوپر ہی جائے گی تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا آپ کی زندگی میں احتدہ حال آ جائے گا میرے بھائی اور دوستو سب سے پہلے ایک توبہ تو ہم کریں نا جتنا ان آنکھوں نے گلت دیکھا انہیں کانوں نے گلت سنا یہ زبان گلت بولی ہے آج ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کر لیں یا اللہ جتنی تیری نافرمانی ہوئی عبادت میں کمی ہوئی نمازوں میں کمی ہوئی یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ بھی ایسا معاف کرنے والا ہے کیا شان ہے اس شہنشاہ شہنشاہ بادشاہ وہ میرے مولا کی کیا شان ہے وہ کہتا ایک دفعہ معافی مانگ لو ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ میں سارے ہی معاف کر دوں گا میں سارے اور اچھے عمل کرنے شروع کر دیئے فرمایا میں تیرے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا سارے گناہ تیرے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا تو میرے بھائی اور دوستو یہ تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس من نے ایک بات بندہ کہے گا یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بیجے دبارہ تیری ایسی فرما بداری کر کے آئیں گے ایسا تجھے راضی کر کے آئیں گے تو پھر موقع نہیں ملے گا میرا بھائی پھر محلت نہیں ملے گی یہ زندگی دی ہے تھوڑی سی کسی کا برا کر لیا آپ نے کسی کو برا بنا بھی تو آپ کو کیا ملے گا یاد ہو نا آپ کو کچھ مل جانا یہ ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے شیطانی چال ہوتی ہے کہ اس کو ایسے کو وہ گسے میں آئے اس کو ایسے کو وہ پریشان ہو نہیں میرا بھائی یہ مسلمان کے اخلاق نہیں ہے کسی کو عیزہ دینا کسی کو ٹینشن میں ڈالنا یہ مسلمان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو پھر وہ ہی بندے وہ پریشان رہتے ہیں جو کسی کے لیے گھڑا کھولتا ہے وہ خود ہی اس میں گرتا ہے تو اپنی زندگی کو گزارو ٹینشن نہیں لو کسی کی ٹینشن نہیں لو کسی کو برا نہ کہو اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کیا ہوں سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی شریف نہیں